بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت نو ستارے جیسے 1977 میں نو ستارے تھے تو اس وقت بھی نو ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان نو ستاروں کے جو کارنامے ہیں وہ کیا ہیں صورتحال کیا ہے ان کی سیاسی ورد کیا ہے اور ان میں سے دو کی لیڈرشپ جیل میں ہے اور ساتھ جو ہیں وہ بچارے اپنے اپنے حلقوں سے ہار گئے ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں دو اس لئے جیل میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب سب جیل قرار دیا ہوا ہے ہسپیٹل جس میں ہیں اور نوازشیر صاحب ہیں تو جیل سے باہر لیکن ساتھ ہفتوں بعد ان کو واپس جیل جانا ہے تو ان کی کیونکہ محدود مدت کے لیے زمانت ہے تو اس لئے میں ان کو بھی کنسیڈر یہی کر رہا ہوں کہ وہ ایسے سمجھیں جیل میں ہی ہے تو میں آمیر مطین صاحب کو سن رہا تھا جین این پر آئیشہ یوسف کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ان کو انہوں نے لائن پر لیا ہوا تھا تو آمیر مطین صاحب نے درست کہا کہ 1977 میں جو نو ستارے تھے ان نو ستاروں کے اوپ اور کرپشن کے الزمات نہیں تھے اور یہ جو نو ستارے ہیں 다بناک شاندار ان سب کے اوپر کرپشن کیسز ہیں سب کے اوپر لوٹ مار کے الزمات ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان نو ستاروں کے ساتھ نہیں ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان نو ستاروں میں جو چاند ہیں جس سے سارے روشنی حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مولانا فلبرمان صاحب مولانا فضل رمان صاحب دو حلقوں سے الیکشن لڑے دو حلقوں سے الیکشن لڑنے کے بعد دونوں حلقوں کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا دونوں حلقوں کے عمام نے ان کو ریجیکٹ کیا اس کے بعد ان کی جماعت کو بھی ریجیکٹ کیا ان کی جماعت کے پی کے اور بلوشستان دونوں میں حکومت بنانے میں ناکام رہی وفاق میں وہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے سکی کہ حکومت ان کو کوئی سیاسی رشوت دیتی جیسے پہلے دیتی آئی ہے پھر وہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ڈیپٹی سپیکر بننا چاہتے تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی فضل رمان صاحب خود اس نجائز اسمبلی سے صدر مندخب ہونا چاہتے تھے اس میں ناکام ہوئے انہوں نے جماعتوں کو روکا کہ آپ جو ہے وہ حلف نہ لیں اس میں وہ ناکام ہوئے انہوں نے پھر ایک موگے پیچئرمنٹ سینڈ کو اٹھانے کے لیے کوشش کی اس میں وہ ناکام ہوئے انہوں نے یہ جو فاتح ہے اس کو اکی پی کے میں ازام ہونے سے روکنے کی کوشش کی اس میں ناکام ہوئے وہ امنان خان کے اوپر توہین مذہب کا الزام اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام ہوئے وہ آسف علی زرداری اور نواز شیف جب زمانت پر تھے باہر تھے دونوں کو ملوانے کی کوشش کی اس میں وہ ناکام ہوئے وہ تمام اپوزیشن کو ایک ایجنڈے کے اوپر لا کر اور پورے اس مارچ میں شانہ بشانہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے کنٹینر پر سب کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام ہوئے تو یہ تو ہے ان کی ناکامیوں کے داستان ایک ویڈیو میں پہلے لگا چکا ہوں فضل رمان صاحب کی پچھلے ایک سال میں نو ناکامیاں گیارہ ناکامیاں سوری وہ میں ساری ان کی ناکامیاں بتا چکا ہوں یعنی اگر اس میں بھی وہ ناکام ہوتے ہیں جو اس وقت اعدادی مار چل رہا ہے تو ان کی ناکامیوں کی تعداد ایک درجن ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری جماعت وہ ہے پیبلز پارٹی پیبلز پارٹی کے سربراہ آسفلی زرداری صاحب کرپشن کیسز منی لانڈرنگ کیسز لوٹ مار گلزامات میں اس وقت جیل میں ہیں یعنی سب جیل میں ہیں یعنی ہسپٹل میں ہیں اس کو سب جیل قرار دیا ہوا ہے ان کے اوپر سنگین چارجز ہیں کرپشن منی لانڈرنگ کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ثبوت موجود ہیں ان کے اوپر ان کے ان کے کیس کے حوالے سے پانچ چھے ریفرنسز چل رہے ہیں ٹوٹل سولہ ریفرنسز جو ہیں وہ جیہیٹ نے کہے تھے دائر کی جائیں تو یعنی جتنے ریفرنس ان کے خلاف دائر ہو چکے ہیں اس سے نتین گناہ ریفرنس ابھی آنے ہیں کئی ریفرنس آنے ہیں کئی کیسز آنے ہیں تو ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں میں زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں جس میں ان کے کیسز کی تفصیل میں نے بتائی تھی اور میں اس نتیبے پہنچا ہوں کہ آسف علی زرداری صاحب کو اللہ تعالی صحت دے لمبی زندگی دے لیکن اگر وہ بیمار رہیں گے تو وہ ہسپیٹل رہیں گے اور اگر وہ ہسپیٹل نہیں رہیں گے تو پھر وہ جیل جائیں گے مجھے زرداری صاحب اگلے کئی سالوں تک جیل سے باہر نظر نہیں آرے جیل سے باہر آنے کا ایک چانس بن سکتا ہے کہ اللہ نہ کر اللہ نہ کر وہ بیمار ہوں اور وہ ہسپیٹل رہیں اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے ان کا پر جو کیسز ہیں وہ اتنے سنگین ہیں اور ایسے سے ثبوت موجود ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی رہائی کسی بھی طور پر میریٹس کے اوپر ممکن ہے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ممکن ہے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ جو ہے وہ زمانت کے اوپر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنے کے سامنے آ سکتے ہیں بلکہ سوری میں میں پچھلی ویڈیو میں ایک چیز نہیں کہا سکا آپ Hanid Mir صاحب علیمے فضلرمان صاحب کے ذکر آ گیا تو کہہ لیتے ہیں کہ فضلرمان صاحب کے والے سے حامد میر صاحب نے ایک پورگیم کیا تھا جس میں انسار عباسی صاحب کو انہوں نے بھٹایا تھا جس میں انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا کہ فضلرمان صاحب نے فوج سے زمینیں لی تھی جس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ انہوں نے اپنے چھہزار پتہ نہیں کنال یا ایک اگر اپنے دور میں بھی اپنے آپ کو الارٹ کر لی تھی اور اس میں انسار عباسی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آپ یہودی ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں جی ای 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 ایف کو کہا تھا لیکن آپ اگر سیاست کریں گے تو آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا اسلام کے آرٹ میں آپ نہیں چھپ سکتے حامد میر صاحب کے پرگیم میں یہ ثابت کیا تھا انسار عباسی صاحب نے کہ انہوں نے مشرف سے زمینیں لی تھی شہدہ کی زمینیں لی تھی شہدہ کا حصہ جو تھا وہ انہوں نے لیا تھا بیواؤں کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے لیا تھا یتیموں مسکینوں کا حصہ انہوں نے اپنے نام پر الارٹ کروایا تھا اور وہ سیاسی رشوت انسار عباسی صاحب کے مطابق یہ جو انہوں نے سترمیم کے حق میں ووٹ دیئے تھے جو مشرف کو اس جاتھ انہوں نے مکمکہ کیا تھا اس کے بدلے میں مشرف نے ان کو بارہ سو کنال زمین الارٹ کی تھی پھر چہزار کنال یا چہزار اکڑ یہ بھی انسار آباسی صاحب نے اسی پرگرام میں بتایا تھا کہ وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو الارٹ کی جو بادمیل کو کینسل کرنی پڑی تو حامد میر صاحب ایک وقت تھا جب وہ ثابت کرتے تھے کہ یہ مولانا فالرمان فوج سے فیور لیتا ہے دو نمبر بندہ ہے بددیانت ہے لیکن آج وہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو متقی ہے پریزگار ہے اور ٹویسٹ کر رہے ہیں ان کے حق میں زرداری صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا پیبلز پارٹی کے وہ سربراہ ہے اس کے بعد آجائیں نون لیگ پہ نون لیگ کے تاہیات قائد تاہیات نائل ہیں کبھی وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے وہ دو کیسز میں کنمکٹیڈ ہیں ایک میں ان کی سزا موتل ہے ایون فیلڈ میں دوسرے میں ان کی سزا آٹھ ہفتوں کے لیے موتل ہے چودری شگر میلز میں ان کی جو وہ بیل پہ ہیں پاک پتن کیس میں بھی وہ اکیوز ہیں وہ جو اور کئی کیسز ہیں ان کی ایک تفصیل ہے چھے سات کیسز گئے ان کو سامنے ہیں تو ان کی بھی صورتحال آپ نے دیکھ لی اسی نون لیگ میں ہم آگے شباز شریف صاحب زمانت پہ ہیں مریم جو ہیں وہ ایک کیس میں گریفتار ہیں ایک میں زمانت پر ہیں یعنی ججمنٹ سسپینڈ ہے تو یہ ہو گئی نون لیگ کی صورتحال اب آپ آجائیں پشتون خواہ پشتون خواہ عوامی میلی پارٹی شاید ہے جو محمود خانہ چکزئی کی ہے محمود خانہ چکزئی صاحب وہ خود اپنے ہلکے سے ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا وہ اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں اسمبلی کا حصہ نہیں ہے انہوں لیگ کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ فیورز لی اپنے آدھے خاندان کو اہم مودوں پر لگوا لیا تھا تو یہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی صورتحال ہے کہ وہ خود اسمبلی سے باہر ہیں ان کو اپنے ہلکے کے لوگوں نے مسترد کر دیا پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کردار ہے اس ساری اس میں عویس نورانی صاحب عویس نورانی صاحب جو ہیں شاہ ایمن نورانی صاحب کے بیٹے ہیں شاہ ایمن نورانی صاحب تو خیر بہت بڑے بندے تھے بہت اچھے انسان تھے عویس نورانی کی جماعت کا پورے پاکستان میں ایک کانسلر بھی نہیں ہے یونین کانسل لیول کی بھی پرزنٹیشن نہیں ہے سوری نمائندگی نہیں ہے ان کے پاس لیکن وہ اس نور جماعتی اطاعت کا حصہ ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ نو جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں تو اگر تو یہ ایک میار ہے تو اس سے تو بہتر ہے آپ رکشہ یونین کو ساتھ ملا لیتے آپ وہ جو یہ اسلام بندی اسلام آباد میں بھی ٹیکسی سرویس ہے جو کریم اور روبر کے علاوہ ہیں انہوں نے اپنی یونین بنائی ہوئے ہیں ان کے پاس بھی چلو کچھ لوگ تو ہیں نا گراؤنڈ پہ آنس نورانی کے پاس تو ایک یونین کانسل کا کانسلر بھی نہیں ہے ان کا جو کہ اس وقت نو رکنی اتحاد کا حصہ ہیں اس کے بعد جمعیت اہل ادیس جمعیت اہل ادیس کے تو مجھے ان کے جو اس وقت نمائندے ہیں اس رابر کمیٹی کا جو حصہ ہیں مجھے تو وہ اتنے غیر معروف ہیں کہ ان کا مجھے نام بھی نہیں پتا پھر آپ آجیں اے این پی اے این پی کے سنجار والی صاحب وہ بھی اپنا الیکشن ہار گئے اب ایک اور آپ یہاں پہ منافقت دیکھیں کہ اے این پی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ فضل الرمان صاحب کے خلاف لڑتی تھی جیسے وفاق میں پیبلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو چور کہتے تھے ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے ملک دشمن کہتے تھے دھرتی کا بوجھ کہتے تھے ناسور کہتے تھے یہ ملکی لیول پہ اور پنجاب میں ایسے ہوتا تھا لیکن کے پی کے میں ہمیشہ اے این پی اور فضل الرمان صاحب واپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے لیکن آج اے این پی اور فضل الرمان صاحب ایک سٹیج پر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں حالانکہ آج تک اے این پی یہ سمجھتی رہی ہے کہتی رہی ہے کہ ان کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار فضل الرمان ہیں فضل الرمان کی سوچ ہے ان کی دیوئی فکر ہے ان کے مدارس ہیں وہی سے انتہا پسندی دہشت گردی اور شدت پسندی کو یہ فروغ دیتے ہیں تو وہ آج تک اپنے شہدہ کی شہادت کا ذمہ دار ان کو قرار دیتے تھے ان کی سوچ اور فکر کو قرار دیتے تھے لیکن آج وہ فضل الرمان صاحب کے ساتھ ہیں باقی حسن زیار والی صاحب کا آپ نے وہ سن لیا تھا وہ جو کلپ ان کا آیا کہ یہ کیا غلازت ہے جہاں پہ مجھے لے آئے ہو اور ان کے خیر اے این پی کے کارکن جو ہیں وہ رات کو بہت سارے کارکن تو ان کا واپس سے لے گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے ان کے یہاں پہ رہنے کا انتظام نہیں تھا اس کے بعد قومی وطن پارٹی ہے وہ آفتاب شہر پاؤں صاحب وہ بھی اپنی سیڈ ہارے ہوئے ہیں اور آفتاب شہر پاؤں ہوئے ہیں جو مشرف کے وزیر داخلہ تھے آئی تنگ اور جب نواز شریف واپس آئے تھے جلا وطنی کے بعد ایک بار آنے کی کوشش کی تھی تو ان کو جب واپس بھیجا گیا تھا اس وقت نواز شریف کو باتروم میں بند کرنے کے اکمات جو ہیں وہ آفتاب شہر پاؤں نے دیئے تھے آج اسی آفتاب شہر پاؤں کے ساتھ شواز شریف کھڑے ہوئے تھے جس آفتاب شہر پاؤں نے نواز شریف کو باتروم میں بند کرنے کے اکمات جو ہیں وہ جاری کیے تھے اس کے بعد نیشنل پارٹی وہ حاصل بزنجو صاحب کی جماعت ہے اس میں شامل حاصل بزنجو صاحب خود تو سینیٹر ہیں لیکن ان کی پارٹی جو کوئی ہے وہ کامیابی کوئی حاصل نہیں اس طرح سے کر سکی اور حاصل بزنجو صاحب جو ہیں جنہوں نے چیئرمن سینیٹ بننے کا کی خوشی میں انہوں نے تو اپنا وہ جبہ شبہ بھی استلوا لیا تھا لیکن ان کے اپنی جماعت جو ان کے اپنی اپوزیشن کے چودہ سینیٹرز ہیں انہوں نے جب ان کے ساتھ غداری کی ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ میرا حاصل بزنجو صاحب کا چیئرمن سینیٹ بننے کا جو ان کی خواہش تھی جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا تو یہ نو ستاروں کی صورتحال ہے جو ایسا حکومت کے ساتھ ہیں یعنی دو کی لیڈرشپ جیلو میں ہے اور ساتھ جو ہیں وہ اپنے حلکوں سے ریجیکٹڈ ہیں مسترد شدہ ہیں ان کو اپنے حلکے کے لوگوں نے سیلیکٹ نہیں کیا تو یہ صورتحال ہے حکومت مخالف نو رکنی اتحاد کی نیکٹ ویڈیو میں ہم دیگر ایشیوز پر بات کریں گے مجھے اپنی دوامیں یاد رکھیں خدا حافظ